بولیٹن کا آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات مینسپل کارپوریشن مزفرہ بات میں نون لیگ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مینسپل کارپوریشن مزفرہ بات میں مسلم لیگ نون بارہ نشستیں لے اڑی پی ٹی آئی آٹھ پیپلز پارٹی ساتھ اور مسلم کانفرنس کے دو امیدوار کامیاب ہوئے ساتھ نشستوں پر آزاد امیدواروں نے میدان مارا یونین کانسل کے نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آگئے مزفرہ بات کی اکتالیس یو سیز میں سے ستنہ پر پیپلز پارٹی کامیاب پی ٹی آئی سولہ اور نون لیگ دو نشستیں حاصل کر سکی واضی نیلہ میں پی ٹی آئی کی آٹھ نون لیگ کی تین اور پیپلز پارٹی تین نشستوں پر براجمان ہے واضی جہلم میں پی ٹی آئی کے دس نون لیگ کے پانچ اور پیپلز پارٹی کے تین امیدوار کامیاب ہوئے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات میونسپل کورپریشن مزفرہ بات میں نون لیگ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق میونسپل کورپریشن مزفرہ بات میں مسلم لیگ نون بارہ نشستیں لے اڑی پی ٹی آئی آٹھ پیپلز پارٹی ساتھ اور مسلم کانفرنس کے دو امیدوار کامیاب رہے اس کے علاوہ سات نشستوں پر آزاد امیدواروں نے میدان مارا یونین کانسل کی نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آگئے مزفر آباد کی اکتالیس یو سیز میں سے سترہ پر پیپلز پارٹی کامیاب رہی اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آصف رزا سے جی آصف بتائیے گا جی مہرین بالکل کل بلدیاتی انتخابات کا پہلا مللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچا اور پہلے مللے کے اختتام پر جس طرح امراض بھر اپنے ناظریت کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ حکمران جماعت پاکستان فریقہ انصاف کو وادی نیلم میں اور وادی جیلم جسے آپ ہٹیا بالا بھی کہتے ہیں اس میں برطری حاصل ہے جبکہ مزفر آباد شہر کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے دکھائی دیتی ہے کافی کلوز مقابلہ ہے بہت ساری سیرز کا بھی ریزلٹ آنا باقی ہے میں اس وقت بھی جو کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وہاں پر موجود ہوں ریزلٹ آنے کا سلسلہ جاری ہے اور بڑا قریبی مقابلہ دیکھنے کو ملا پاکستان فریقہ انصاف کے درمیان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کہیں کہیں آزاد احیدوار بھی کامیاب ہوئے ان انتہابات کے حوالے سے بہت زیادہ سیاسی جماعتوں کا خدشات تھے کہ کوئی خون خرابہ ہوگا بلدیاتی انتہابات نہیں ہوں گے لیکن یہ بلدیاتی انتہابات ان کا ایک کامیاب انعقاد عوام کا جوش و خروش رات بہت شہر میں چشن کا سمانہ جو امید بہت جیتے ہیں ان کے عامی شہر کے سرکوں پر چشن مناتے رہے اس وقت بھی جو ہے وہ ریزلٹس آنے سلسلہ جاری ہے جو جو مزید میں تائج آئیں گے تو آپ نے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے سہی آصف آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ابدیش کیا آزاد کشمیر میں اکتیس سال کے بعد بلدیاتی انتہابات میں پہلے مرحلے کے بعد الیکشن ہوئے مزفراباد ڈبیئر میں ہونے والے الیکشن میں پولنگ سٹیشنز پر لمبی لمبی کتارے نظرائیں احوال بتا رہے ہیں آصف رسامیر آزاد کشمیر میں اکتیس سال بعد بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا دن بر سیاسی گہمہ گہمی اروج پر رہی شدید سردی کے باوجود انتخابی امیدوار اور ووٹرز پرجوش رہے مجموعی طور پر انتخابات پر امن رہے تاہم مزفراباد کی یونین کانسل انوار شریف کی وارٹ کتھیلی میں دو گروپوں میں تصادم کے دوران پانچ افراد زخمی ہوئے اور پولنگ کچھ دیر کے لیے روکنی پڑی آزاد کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی ادم دستیابی کے باعث بلدیاتی انتخابات تین مراحل میں ہو رہے ہیں پہلے مرحلے میں مزفراباد جہلم اور نیلم ویلی میں مجموعی طور پر ستائیس سو سولہ امیدواروں میں برابر جوڑ پڑا اکتیس خواتین نے بھی برائے راست انتخابی امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پاک فوج سمیت ساڑھے چار ہزار پولیس الکاروں نے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سر انجام دیں وادی نیلم میں جیپ ووٹرس کو پولنگ سٹیشن سے واپس ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے لا رہی تھی کہ موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری حادثے میں ایک ہی خاندان کی پانچ خواتین سمیت چھے خواتین دم توڑ گئیں جبکہ ڈرائیبر سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے آصف رضا امیر ایکسپریس نیوز مزفر آباد رکھ کریں گے لاہور کا لاہور سمیت پنجاب پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھن کے دیرے ہیں حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیاہ کوٹ موٹروے کو مکمل بند کر دیا گیا ایم ٹو کو لاہور سے شخبورہ تک بند کر دیا گیا ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹروے ایم ٹو بابو سابو سے استعباد تک کھلی ہے شہری دھن میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں سفر کے دوران فوک لائٹس کا استعمال کریں شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن ایک تین سفر پر رابطہ کریں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھن کے دیرے ہیں حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر لاہور سیار کوٹ موٹروے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ایم ٹو کو لاہور سے شہر خپورا تک بند کر دیا گیا ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹروے ایم ٹو بابو سابو سے اسلامباد تک کھلی ہے وسیر اعلیٰ پنجاب شہدری پروے صلاحی کہتے ہیں عمران خان کہیں اسمبلی توڑنے میں ایک منٹ نہیں لکاؤں گا اسمبلیوں سے اسطیفے آتے ہی پی ڈی ایم کا جالی اتحاد بھی انتشار کی شکل اختیار کر جائے گا تفصیلات بتا رہے ہیں میاں اسلام ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں ہم بجائے اپنے ملک میں تباہی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس قراب نظام سے باہر نکلیں وزیرالہ پنجاب چہدری پرویج الہی عمران خان کے اسطیفوں کے فیصلے پر منوان عمل کرنے کو تیار چہدری پرویج الہی نے اپنے ویڈیو پیغام میں پنجاب اسمبلی توڑنے سے متعلق اپنا موقف کھل کر بتایا پنجاب حکومت یہ عمران خان کی اپنی حکومت ہے اور یہ امانت ہے ہمارے پاس جب عمران خان صاحب کہیں گے اسمبلیے توڑنے کے میں آزا منٹ بھی دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ وزیرالہ پنجاب چہدری پرویج الہی نے سیاسی مخالفین پر تنقید کے نشتر بھی چلائے پی ڈی ایم کا خود اتحاد انشار کی شکل اختیار کرتا جائے گا اور یہ نون لیگ والے جو شوب دا باز اور جوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آ رہے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے کہ آپ کی پوچھتیں بھی یاد کریں گی شباز شریف کیا سمجھتا ہے وزیرالہ پنجاب چہدری پرویج الہی نے کہا عمران خان کی سیاسی حکمت اعملی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر عمران خان کی مقبولیت کا مو بولتا ثبوت ہے میاں اسلم ایکس پریس نیوز لاہور عمران خان کے سملیوں سے مستعفی ہونے کے اعلان کے بعد پنجاب اور خیبر پاکٹنسہ میں پی ڈی ایم متحرک لاہور میں عاصف علی زرداری سے وزیر خزانہ اسحاقڈار کی ملاقات مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو ادھر کے پی اسملی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی کے گھر پر اہم اجلاس ہوا اکرم دورانی کہتے ہیں عمران خان کی بات پر یقین نہیں اپوزیشن مل بیٹھ کر ہی فیصلہ کرے گی ہم جمہوری لوگ ہیں جمہوریت کے اندر رہ کر ہی سیاست کریں گے عمران خان کے اسملیوں سے مستعفی ہونے کے اعلان کے بعد منجاب اور خیبر پختوں خانے پی ڈی اے متحرک لاہور میں عاصف علی زرداری سے وزیر خزانہ اسحاقڈار کی ملاقات ہوئی اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر گفتگو ہوئی مولانا فضل الرحمان کا کوہستان میں جلسے سے خطاب سربراہ جی یو آئی مولانا فضل الرحمان عمران خان پر خوب گرجے کہا عمران خان پہلے کہتا تھا یہ چور ہیں اب کہتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ یہ چور ہیں اگر تم اسطیفے دوگے تو ملک کا نظام تم سے پاک ہو جائے گا تم اب بند کلی میں چلے گئے ہو تمہارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کبھی دھمکی دیتا ہے ہم اسطیفے دے دیں گے تو تم نے اسطیفے دیئے تھے پھر واپس آئے یا نہیں اسمعنی میں تم لوگ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم اسطیفے دوگے تو ملک کا نظام تم سے پاک ہو جائے گا کہتا ہے سازش ہوئی ہے سازش ہوئی میرے خلاف بابا سازش نہیں ہوئی ہم نے دنکے کی چوٹ آپ کو اقتدام سے نکالا ہے سوائے انتقام کے مقدمات دائر کرنے کے سیاستداروں کو جیل میں لے جانے کے نیب کے ادارے کو ناجائز طور پر استعمال کرنے سے ان کو فرصت ہی نہیں ملی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملکی معیشت بیٹھ دوسری جانب وزیر اطلاع سندھ شجیل انام میمن کہتے ہیں امران خان نے اسطیفے دینے ہے تو شروعات صدر عارف الوی سے کریں سمس نہیں آئی امران خان الیکشن کی تاریخ لینے یا سطیفے دینے آئے تھے وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ہم نہیں چاہتے کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگے جس طرح کل امران خان نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی بات کی یہ درپوک کا کام ہوتا ہے حمد والا آخر دن آخر دن تک اس میدان میں ڈٹا کھڑا رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ ان کو اتارا جائے گا اور پھر میں امران خان سے اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑی عزت دکھاؤ تھوڑی غیرت دکھاؤ تھوڑی حمد دکھاؤ اور آج اتوار کے دن صدر پاکستان عارف الوی سے اسطفاء لے کر دکھاؤ عوام امران خان کے جھوٹ اور فریب کو جان چکے امران خان کھیل کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکل آئیں وفاقی وزیر احسان اقبال کا کہنا ہے لاغ مارچ کا ڈراؤپ سین ہو چکا امران خان نے سی پیک کو روکنے کی مسموم کوشش کی اس جھوٹ اور مکر کے کھیل کی اصلیت کو جانے آپ نے کہا کہ ہم سی پیک پر بھی کھیلتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ سی پیک تباہ ہو گیا آپ کے نزدیک پوری مملکت آپ کے نزدیک پورا آئینے پاکستان آپ کے نزدیک ہر قانون اور آپ کے نزدیک سیاست کی اور معیشت کی ہر چیز ایک کھیل ہے خان صاحب یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے پنجاب حکومت گرانے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کرنے کے لیے مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس پنجاب اسمبلی میں قائد حسب اختلاف اور سابق وزیری آلہ پنجاب حمزہ شہباس کی زیر صدارت پارٹی سیکیٹیریٹ مورڈل ٹاؤن میں ہوگا اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی جانب سے اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر مشاورت ہوگی اجلاس میں حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے سمید مختلف آپشنز پر مشاورت ہوگی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کے اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کے اعلان کے بعد خیبر پختنوخہ سے پہلا اسطیفہ آگیا چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی عزیز اللہ گھران نے اسطیفہ وزیراعلا کو بھیجوا دیا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا جس کے بعد خیبر پختنوخہ اسمبلی سے اسطیفہ کا آغاز ہوا خیبر پختنوخہ اسمبلی میں سٹینڈنگ کمیٹی مادنیات کے چیئرمن عزیز اللہ گھران اسمبلی رکنیت سے اسطیفہ وزیراعلا کا ارسال کر دیا ایکسپریس نیوز سے بات چیز کرتے ہوئے عزیز اللہ نے کہا کہ میرے نسلیق کرسی اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں پارٹی چیئرمن عمران خان کے حکم کی تقمیل کے لیے تحریری اسطیفہ دے رہا ہوں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اسلامبات نے تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کو دوبارہ گرفتار کر لیا ایف آئی اے نے آزم سواتی کا دو رسا جسمانی ریمانٹ بھی حاصل کر لیا تفصیلات بتا رہے ہیں ساکیب بشیر اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر حرضہ سرائی پی ٹی آئی سینیٹر آزم سواتی دوبارہ گرفتار ایف آئی اے کی ٹیم نے آزم سواتی کو صبح صویرے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ایف آئی اے کی ٹیم مجسٹیٹ کے ساتھ آزم سواتی کے گھر چک شزاد فارماوس پہنچی اور انہیں ورنٹ گرفتاری دکھائے ایف آئی اے سائبر کرائم ویگنے ٹیکنیکل اسسٹنٹ انیسو رمان کے مدیت میں پیکا ایکٹ سمیت اداروں کے خلاف اکسانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جس میں آزم سواتی کے متنازہ ٹویٹس اور سابق ایف آئی آر کا حوالہ بھی دیا گیا سینٹر آزم خان سواتی کو جڈیشن مجسٹیٹ وقاس احمد راجہ کے سامنے پیش کیا گیا جہاں تفتیشی افسر نے بتایا آزم سواتی نے متنازہ بیانات کے حوالے سے دوسری مرتبہ جرم کا ارتکاب کیا ہے موبائل اور لیپ ٹاپ ریکوور کرنے کے لیے آٹھ دن کا جسمانی ریمانٹ چاہیے آزم سواتی کے وکیل بابا روان نے کہا آزم سواتی پر پہلے بھی بےہمانہ تشدد کیا گیا تھا جس سے وہ ابھی تک ریکوور نہیں ہو سکے عدالت نے آزم سواتی کو دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کرتے ہوئے میڈیکل کرانے کا بھی حکم دیا ساکر بشیر ایکسپریس نیوز اسلامباد ریاست کی فستائیت کے خلاف ہر فرد آواز بلند کرے آزم سواتی کی گرفتاری پر امران خان کی اپیل کہا ہم تیزی سے فستائی ریاست بن رہے ہیں دو ہفتوں سے درخواستوں کے باوچود سپریم کورٹ کے دروازے ان پر بند رہے انہوں نے تنگ آ کر ٹویٹ کیا پھر سے گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتائیں کہ ریاست کی فستائیت کے خلاف ہر فرد آواز بلند کرے یہ کہنا ہے سابق وزیراعظم امران خان کا انہوں نے کہا آزم سواتی کی گرفتاری پر میں اپیل کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ باہر نکلیں ہم تیزی سے فستائی ریاست بن رہی ہیں دو ہفتوں میڈیا پر سینیٹر آزم سواتی کی کوریج پر پابندی لکھاتی پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریکووری اثارتی کے علامیہ کے مطابق سینیٹر آزم سواتی کی تخریر نیوز کانفرنس کی میڈیا کوریج نہیں کی جا سکتی کسی بھی خلاف وزی کی صورت میں ٹی وی چینلز کے لائسنس کو سیکشن تیس اور تین کے تحت موت تلبی کیا جا سکتا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجوا کے خلاف مضموم مہم شروع کی گئی آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجوا اور ان کے فیملی کی اساسوں کے مطالق سوشل میڈیا پر گمراہ کن عداد و شمار پیش کیے گئے ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے یہ گمراہ کن عداد و شمار مفروضوں کے بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ایک خاص گروپ نے نہای چلاکی اور بددیانتی کے ساتھ جنرل باجوا کی بہو کے والد اور فیملی کے اساسوں کو آرمی چیف کے خاندان سے منصوب کیا یہ سرہ سر خلط تاثر دیا گیا گیا اور یہ اساسی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے چھے سالہ دور میں ان کے سمتھی کی فیملی نے بنائے یہ قطعی طور پر حقائق منافی اور کھلا جھوٹ اور بطنیتی پر مبنی ہے آرمی چیف جنرل پاکستان ریلوے نے مسافروں کو بہتر سفری سہولیات کے فراہمے کے لیے جدید ترین بوکیاں برامت کر لی چین سے درامت کی گئیں جدید ترین بوکیاں کراچی بندرگاہ پر پہنچ چکی نئی آرام دے جدید سہولیات سے آراستہ کوچز پاکستان ریلوے نے درامت کی پہلے مرحلے میں 45 بوکیاں کراچی لائی گئیں بوکیوں کے باقاعدہ اور درست آپریشن کے لیے چینی ماہرین بھی پاکستان آئے ہیں ان جدید ترین بوکیوں میں وائی فائی موبائل چارجنگ سسٹم ایلی دی ٹی وی سمیت جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے خاص سہولیت فراہم کی گئیں یکم دسمبر سے ان بوکیوں کا ٹرائل شروع کیا جائے گا کراچی میں ہونے والا چوتھا ادب فیسٹیول اپنی تمام ترنائیوں کے ساتھ اختتام بصیر ہو گیا فیسٹیول کے آخری دن معلوماتی اور دلچسپ سیشنز کا سلسلہ جاری رہا معروف عدیبوں رہقائت میں سنائی دے رہی ہے فیسٹیول کے آخری دن فالسیہ مناللہ کا آرٹ شو پیش کیا گیا جسے ہاسفرین کی بڑی تعداد نے پسند کیا یہ جو ادب اور فنون سے ایک معاشرے پھلتا پھولتا اور تحضیب پنپتی ہے اور سماج ساری دنیا میں اس کے بارے میں میں بچوں کو کہانیاں سنانے معسی کی پرفارمنس اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے پڑھنے کی طرف راخب کرنے کا انتظام کیا گیا تھا یہاں ادب فیسٹیول کا ہونا ضروری ہے کیونکہ لوگ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتے یہاں سے اور بہت سی چیزیں سیکھنے بھی ملتی ہم لوگوں معروف چیمپینشپ میں پاکستان آرمی نے میدان مار لیا خواتین مقابلوں میں وابڈا نے اپنے عزاز کا دفاع کیا داب سٹیڈیم میں چیمپینشپ کے مقابلے ہوئے پاکستان آرمی چودہ گولڈ گیارہ سلور آٹھ برانز میڈل جیت کر چیمپین بن گئی خواتین مقابلوں میں وابڈا نے بارہ گولڈ دس سلور اور نو برانز میڈل جیت ایک کومن ویلت گولڈ میڈل اسٹ آرشرت ندیم نے اٹھارہ آشار یا دو ایک میٹر تھرو کے جیولن تھرو میں اپنے احساس کا دفاع کیا سو اور دو سو میٹر دوڑ میں شجر عباس قومی چیمپین ایسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نصر